جی اسلام علیکم ورحمت اللہ کیونکہ یہ قصور میں ہوتی ہے اس لیے قصوری میتھی کہلاتی ہے لیکن اس میں جب چلی جاتی ہے تو پھر اس کا کوئی قصور نہیں ہوتا بلکہ یہ تمام اس کے قصور معاف کر دیتی ہے اور اس میں ایسی خوشبو ایسی رنگت اور ایسی لذت لے کر آتی ہے کہ کیا کہنے ہیں یہ دیکھتے ہیں ایسا چلے فن لائن پر کون موجود ہیں یہ دیکھتے ہیں قصوری میتھی اس میں جاری ہی ہے اور بس یہ گئی السلام علیکم السلام علیکم جی جی کون صاحبہ بات کر رہی ہیں میں سراج پاتھ میں بات کر رہی ہیں بیٹے جی کیسی ہیں امی جان خیریت سے ہیں آپ بہت شکر آپ کے دعائیں ہیں مجھے آپ کو دیکھیں اتنی خوشی ہو رہے ہیں کہ آپ کوکنگ بھی تر رہے ہیں کوکنگ دیکھئے اور میں نے آپ کے گھر میں بیٹیوں کو بتائیے گا اور بہوں کو بھی دیکھئے قصوری میتھی ڈلی ہے تو کیمرہ اگر یہ قریب ہو جائے تو دیکھئے تیل الگ ہو گیا تیل الگ ہو گیا ہے اور اس وقت جی میرے بھائی میری ایک بات سنیں ہمارے شیعہ انما کو بھی بنایا کریں اچھا نہیں وہ آئیں گے ابھی افتار میں آپ ان کو دیکھئے گا انشاءاللہ ضرور اچھا تو میری بات سنیں میں تو آپ پہ اتنی دعائیں دیتی ہیں نماز شب میں کہ اللہ پاک آپ کی سلامتی لیتے ہیں صداح خوش رہیں بس آپ دعا کیا کریں میرے لیے اور یہ بتائیے کال کیوں کی ہے دعائیں ہیں جتنی میں اپنے ماں باپ کے لیے کرتی ہوں اس سے زیادہ دعائیں کرتی ہوں بڑی محبت آپ کی بڑی انایت آپ کی بڑی انایت آپ کی بہت شکریہ بہت شکریہ کال کرنے کا ناظرین کرام یہ قصوری میتی جا چکی ہے اور میں کاش کاش کے کیمروں میں کیمروں کی بھی ناکھیں ہوتی ہیں وہ بھی خوشبو سونگ کر آپ تک پہنچا سکتے جس کا خوشبو میں سونگ رہا ہوں روزے میں جو میری حالت ہو رہی ہے بس اللہ تعالیٰ روزہ سلامت رکھے برقرار رکھے استقامت رکھے تھوڑی دیر کے بعد ہم ظاہرے کے روزہ اسکار کریں گے یہی ہوگی اب اس میں ہمیں گرم مسالہ ڈالنا ہے لیکن ایک کالر ہمارے ساتھ اور موجود اسلام علیکم اسلام علیکم والیکم السلام جی کون سواب بات کر رہی ہے میں گلنصیبہ بول رہی ہوں میاں والی شہر سے اچھے جی کیسی ہیں آپ خیریت سے ہیں اللہ کا شکر ہے بھائی آپ کی کوکنگ دے کے بڑا مزہ آ رہا ہے مزہ آ رہا ہے جی اب تو گرم مسالہ جا رہا ہے ہم تو آپ کی ناتو کے ایسے مدہ تھے اچھے جی یہ دیکھیں گرم مسالہ اب مقدار دیکھ لیں نا فٹاکہ بھول نہ جائیں ورنہ شہر کہیں گے اتنا گرم مسالہ اور گرم ہو جائیں گے گرم نہیں ہونے چاہیے نا ان کو نیسی لوگ گرم ہوتے ہیں آج کل جب آتے ہیں کام آم سے واپس شام کو اشتار کے وقت اللہ کا شکر ہے میں بالکل چھیک ہوں کچھ شیخہ آپ نے میری کوکنگ سے جی بہت مزہ آ رہا ہے دیکھ کے مزہ تو آ رہا ہے لیکن سیکھنا بھی تو چاہیے سیکھ بھی رہے ساتھ چلیں بالکل چھیک ہے بہت شکریہ کال کرنے کا ناظرین کرام اس وقت چکن کڑھائی تقریباً تیار ہے اور یہ تبولی سیلٹ آپ کے سامنے موجود ہے اور اس کو میں یہاں پر رکھ دیتا ہوں کیونکہ اب میں کڑھائی نکالنے والا ہوں کڑھائی بن چکی ہے کڑھائی میں سے مہک اٹھ رہی ہے ماشاءاللہ اللہ نظر بس سے بچائے میرے اس مرغ کڑھائی کو اور اصل کمال یہ ہوتا ہے ناظرین کرام کہ جب آپ چکن کڑھائی بنائیں تو کیونکہ چکن کی جو بوٹیاں ہوتی ہیں وہ بہت سافٹ ہوتی ہیں وہ ٹوٹنی نہیں جائیں تو ہماری کوشش یہ ہے کہ یہ ٹوٹی نہیں اور یہ بالکل بھی نہیں ٹوٹی ہیں تو اب ہم جو ہے وہ اس کو اس میں دش میں نکال رہے ہیں اور جو بھی ڈش ہے اس کو چھوڑنے ہیں یہ کہ اس کے لیے ایسی ڈش ہونی چاہیے اور ویسی ڈش ہونی چاہیے ڈش ہونی چاہیے جناب بس یہ کام ہونا چاہیے اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ جی میں بالکل ٹھیک ہوں کون ساں بات کر رہی ہیں میں شیف راحت بات کر رہی ہیں کون شیف راحت بات کر رہی ہیں شب راحت شیف راحت ارے کیسے ہیں آپ آپ ناظرین اکرام یہ میری استاد محترم ہیں یہ میری استاد ہیں انہوں نے مجھے بڑے بڑے کھانے بنانے سکھائے ہیں اور استاد جس دن سمون کر لے تو کمال ہو جائے گا جی یہ کیا بات ہو گئی زبردست آپ سے جو میں نے نہاری بنانا سیکھئے وہ بھی بناؤں گا کسی دنے دعا میں یاد رکھئے گا مجھے انشاءاللہ تو پیاس اس میں ہلکا رنگا رکھتی ہے اچھا بلکل ایسے ہی پیاس بتایا کیونکہ آپ نے پیاس بھی ہمیشہ زور دیا ہے کہ پیاس کو جو تلنے کے لیے نا جو طریقہ آپ نے بتایا ہے اسی کی مطابق ہوگا بلکل ویسے ہی ہوگا اچھا بہت شکریہ بڑی مہربانی ناظرینے کرام یہ کڑھائی تیار ہو چکی ہے اور اس کی ہم نے تھوڑی سی گانشنگ بھی کر دی ہے کڑھائی بھی ہم نے یہاں پر رکھ دی ہے میزان کوکنگ آئل میں یہ تیار ہوا ہے ایک آمری نسخہ آپ کو بتاتا جاؤں اور آمری نسخہ یہ ہے کہ روزانہ جب ہم یہ اپنا کچن کے سیگمنٹ ختم کریں گے تو ایک آمری نسخہ آپ کو دے جاؤں گا کہ اگر آپ آلو جلدی اُبالنا چاہتے ہیں تو دیکھ کی میں آلووں کو مناسب مقدار میں پانی کے ساتھ آپ ڈالیں جب پانی ہلکا سا گرم ہونے لگے زیادہ نہیں جب ہلکا سا اس میں گرمائش آ جائے تو اس میں ایک چھٹکی حلدی اور ایک پترہ کھانا پکانے کا تیر ڈال دیں یعنی میزان ککنگ آئل ڈال دیں آپ اس آلو کو گلانے کے لیے مگر ایک چھٹکی حلدی کے ساتھ جب آپ ایک چھٹکی حلدی اور میزان ککنگ آئل یعنی اس کو آپ جب ڈالیں گے تو آلو جلدی اُبال جائیں گے کھڑائی تیار ہے دیکھ سکتے ہیں تبولی تیار ہے دیکھ سکتے ہیں آمر لیاخت حسین کو اجازت دیجئے اس ککنگ کے سیگمنٹ سے اور اب آپ سے ملاقات ہوگی ہمارے انبیاء میں